السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے نقش سامری ایک گھنٹے میں محبوب قدموں میں آج ہم آپ کو نقش سامری بتانے والے ہیں اس نقش سامری کے ذریعے سے کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے صرف اور صرف ایک گھنٹے میں آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا وہ محبوب کتنی نفرت کیوں نہ کرتا ہو وہ محبوب کتنی آپ کو اگنور کیوں نہ کرتا ہو یہ نقش سامری کرنے کے بعد سے آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا لیکن اس عمل کو دیکھنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں یہ تو ہے بہت زبردست عمل لیکن اس عمل کی اجازت اس بندے کو ہے کرنے کو جو بیڈیو کو پورا دیکھے گا آخر تک دیکھے گا اگر آپ بیڈیو آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے یہ اس لیے میں بولا ہوں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے چونکہ اگر آپ ویڈیو صحیح ڈھل سے دیکھیں گے تو ہر چیز آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گی تو اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو ویڈیو پورا دیکھئے عمل بہت زبردست ہے اس کو میں نے خود آزماجہ ہوا ہے آپ بھی آزماؤ کے دیکھئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قدر یہ پاورفول عمل ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کسی کے لیے کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے اس عمل کو انجام دینا ہے تو اس کے لیے دن کوئی مقرر نہیں ہے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں آپ حالت نجاست میں تو بھی کر سکتے ہیں آپ پاک صاف حالت میں تو بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے جس صورت میں چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ بلیک پن سے ہی بنایا جائے گا اس کے لیے صرف اور صرف بلیک پن کا استعمال کرنا ہے کسی اور پن کا استعمال آپ کو نہیں کرنا ہے بلیک پن کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے کسی بھی جگہاں بیٹھ جائیں اکیلی جگہاں تلہائی کی جگہاں کوئی ڈیشٹرپ کرنے والا موجود نہ ہو وہاں پہ بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے سب سے پہلے عین لکھنا ہے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے آٹھ دو نو آٹھ ایک اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے پانچ دو نو چھے آٹھ تین اس طریقے سے لکھنا ہے اتنا گعب دے دے کر لکھنا ہے آپ کو اور اسی کے نیچے اس کے بعد میں لکھنا ہے میم لام یہ ہے بنا ہوئے جتنی بار گھوما ہوا گھوما گیا اسے کر دینا ہے پھر یہ بھی میم لام یہ ہے بنا ہوئے جتنی بار بنا ہوئے اتنی بار گھما لینا ہے اس کے بعد یہ اب یہ اس طریقے سے نقش مکمل ہو جائے گا کوئی مشکل نقش نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں اب جو اس طریقے سے آپ کر لیں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نیچے نام لکھنا ہے دیکھئے میں نے فرز کا ہے ویڈیو پورا دیکھنا ہے آپ کو تب ہی آپ کو اس عمل کی اجازت ہے یہ عمل کر کے دیکھئے گا پھر کمال دیکھئے گا اس کا یہاں پہ نیچے نام لکھنا ہے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکا ہے تو بل نگا ہے لڑکی تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لکھیں گے پھر عالہ حب لکھیں گے پھر اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو بل نگایں گے لڑکی تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں گے نام ہندی انگریزی میں بھی لکھا جا سکتا ہے ہندی انگریزی میں ادھر سے لکھیں گے تو ادھر سے ہی محبوب کا نام پہلے لکھا جائے گا جدر سے بھی لکھیں گے محبوب کا نام پہلے لکھیں گے اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس نقش کو کسی لوہے کے ساتھ میں باندھ دینا ہے کالے دھاگے سے کر کے کسی لوہے کے ٹکڑے میں یا کوئی لوہے کا سامان ہے اس میں کالے دھاگے میں اس کو نقش کو باندھ دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد باندھنا ہے لمبا سا فولڈ کرنے یا ایسے جیسے بھی فولڈ ہو باندھنے کے لیے آسانی ہو ایسا فولڈ کر گئے اس لوہے کے ٹکڑے میں یا لوہے کا کوئی سامان ہو اس میں باندھنا ہے باندھنے کے بعد میں اس نقش کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے بہتا ہوا پانی کہیں مل جائے نہر تعالیٰ آپ سمندر اس میں ڈال دینا انشاءاللہ تعالیٰ ایک گھنٹے میں محبوب قدموں میں ہوگا یہ بہت زبردست عمل ہے اس سے آزمائے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ